اپنے بولنگ کے نشان سے دورنا سٹارٹ کیا آئے بول کی اس بار اچھا شاٹ عصم آلی سیالکوٹ کیا کہنے تیرے یار پہلے استاد زہیر کالیا اب کرنل زاہد کی کلاس لیتے ہوئے ما یوسی یہاں پہ نظر آ رہی ہے ڈگ آؤٹ میں خورم سکوال ایسن چٹا اور خورم رابادہ استاد زہیر کالیا کرنل زاہد عصم آلی سیالکوٹ ورسز خورم چکوال بڑا میچ ہے تمام دوستوں نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے لائک ضرور کرنا ہے بلکل جناب خورم چکوال ایسن چٹا پلے بازی کے لیے نکل پڑے ہیں اپنے پویلین انڈ سے استاد زہیر کالیا کچھ ہدایات دے رہے ہیں سب خورم چکوال کیسی برینڈ کے ساتھ انام دونہ سٹارٹ کیا آئے بول کی اسب آؤٹ ہونے کا خطرہ آؤٹ ہونے کا خطرہ وسیم لیفٹی کوئی گلتی نہیں کریں گے پہلے ہی بول پر خورم چکوال کو چلتا کیا جی انام کشمیری نے لاہوری منڈا چھا گیا جی پہلا بڑا بریک ترو دلوایا خورم چکوال کی صورت میں مایوسی کے ساتھ باہر جاتے ہوئے پہلا بول بیٹ دوسرے بول پر خورم چکوال آؤٹ انہیں باؤنگ کے نشان سے دونہ سٹارٹ کیا سامنے ایسن چٹا اور اس پر پھر سے آؤٹ ہونے کا خطرہ وسیم لیفٹی کوئی گلتی نہیں کریں گے دو بول پر دو آؤٹ کر چکے انام کشمیری اور ڈیفنس سی سی کی کمر توڑ کر رکھ دی یہاں پہ دو بڑے بیٹسمنوں کو پویلیر کی راہ دکھائی بغیر کسی سکور کے تین بول پر دو آؤٹ کر چکے انام کشمیری آئی امپائر کو کراس کیا بول کی زورت چار رنج ملیں گے ابیں مسپلنیں گے ٹیک خان جو کہ اس ٹیم کے اونر ہے لیکن پریشر مزمی آرہا بہت پرونی سپونسر ہیں ساتھ میں ارسان زہیر کالیا پرم رابانا اور کرمل زاہد جیسی بولنگ لائن ہے سرابول کیا ہے اٹھا کر کھیلا آؤٹ ہونے کا خطرہ کوئی غلطی نہیں کریں گے ایک اور پرج گیرا ایک اور بڑی وکڑ یہاں پہ لے اڑے رانا محسن آؤٹسٹینڈنگ آغاز یہاں پہ جنہ اسیسی کے جانب سے اور جو پہلا اٹیک تھا وہ کر چکے پالنگ کے سر پر کسی ایسن چٹا چھوٹا بھی کی تینوں بڑے بڑے باس آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس میں جوہاں ہیں آؤٹ ہو سکتے ہیں ایک اور وکڑ جی ایک اور بڑا نقصان امران بڑھ کی صورت میں کمال باولنگ یہاں پہ نظر آ رہی ہے جرا سی سی کی جانب سے آؤٹسٹینڈنگ باولنگ کی نشان سے دورنا سٹارٹ کیا آئے بول کی اسی لیلے بلے سے کھیلے فیلٹر موجود اسامالی لے جناب ایک اور بڑا نقصان ایک اور وکڈ انام کشمیری کے انام پانچ کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں تیرہ رنز پر صرف تیرہ رنز پر پانچ پلیئرز آؤٹ ہو ہوتی لو ٹوٹل ابھی تک تیرہ رنز آئے ہیں تیسرے اور کا تیرہ بول پر تیرہ رنز اور پانچ کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں خورم چکوال ایفتہ سٹیشن آئے بول کی اور یہاں پہ کچھاٹ کھیلہ ہے سمجھ داری کے ساتھ کھیلتے ہوئے حاجی یاسر اور تھوڑی سی یہاں پہ جان میں جان آئی ہوگی ٹوٹل سترہ رنز آ چکے ہیں مایوسی یہاں پہ نظر آ رہی ہے ڈگ آؤٹ میں خورم چکوال ایسن چٹا اور خورم رابارڈا اصطاز زہیر کالیا کرمل زاہد صدیق خان سامالی دات دیتے ہوئی نام کشمیری کو تین اوور اٹھارہ رنز دو اوور میں چودہ رنزی ہیں اور تین کھلانیوں کو اٹھ گیا اینام کشمیری نے خورم چکوال سنچٹا چھوٹا وکی ایک بار پھر سے موقع ہے سوپر بول کا اگر یہ باؤنڈ ہی آتی ہے تو ایٹھیں کہ میرے خیال سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا سوپر بول جی اینام سامنے اسمان چینی شروع بول اٹھا کے کھیلا ہے جی ٹھے رنز کے لیے اور یہ ٹھے نہیں ہوں گے بھلکہ بارہ رنز ہو گئے جی اسمان چینی نے سوپر بول لوٹ لیا گیارہ بول گیارہ بول ابھی بھی باقی ہیں اینام دونس چارٹ کیا ایک اور بہترین شاہد جی پیر سے مارا جی اسمان چینی اپری ٹیم کو سارا دیتے ہو بلکہ انام کھبا چوتھے اور میں دو بول پر پیس رنز آ چکے اور دس بول ابھی بھی باقی ہیں اما اسمان چینی وگڑ پر موجود ہیں یہاں پہ ڈاگ آؤٹ میں تھوڑی سی حوصلہ عفضائی ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں جو مایوسی چاہیئے تھی وہ چینج ہوئی ہے کیونکہ اب میچ فائٹنگ ہوئے گا 38 رنز آ چکے ہیں ان دس بول پر اگر تین سے چار بانڈیز اور آتی ہیں تو میرے خیال سے زہیر کالیا اور کرنل زائد کیلئے فائٹنگ ٹوٹل ہوگا دیکھتے ہیں دو بول پر سامنے اسمان چینی اور ایک اور بہتری انشار اسمان چینی کی جانب سے پیلڈر موجود زبردست ٹرائکی یہاں پہ دیکھتے ہیں کیچ ہے یہاں پہ کیچ ہے آؤٹ ہو چکے ہیں آؤٹ سٹیننگ کیچ فرام وقاس کبوترپورا لاہور وقاس کبوترپورا کی جانب سے زبردست کیچ باؤنڈری بچائی ہے جو کہ یقینی چھکا ہو سکتا تھا اور ساتھ میں اسمان چینی ان فارم بل باز کو کیا ہے آؤٹ ایک بار پھر سے گیم کو اپنے دس رس میں رکھا ٹیم جناسی سینے اور چوتھا بول کریں گے اور اس بار چشوٹ ہری آسیر کی جانب سے چھے رنس کے لئے اس بار وقاس کے لئے کوئی موقع نہیں تھا انام کھپا کا ایک مہنگ آؤور برکل جاری ہے فائی رنس ہو چیئے چوتھے آؤور کا کھیل جاری ہے اور بولڈ کر دیا اس بار اچھا کم بیک پہلی دو بول پر بیس رنس سے اور اگلے تین بول پر صرف چھے رنس لگے ہیں اور دو کھلاڑوں کو اٹھ گیا انام نے بچہ شوٹ اسا سہیر کاریا کی جانے سے نو بول اور چیتہ فیڈلر کے آدمے کیج راپ ہوا چار رن ملیں گے چار رن اس نو بول کے ساتھ پانچ رن مزید آگئے ہیں آسیر چیتہ بلکل پہنچ چکے ہیں کیونکہ چیت کی امید جا کی ہے سمجھا رہے ہیں کہ ڈٹ کر کھیلنا ہے کیونکہ کرکٹ ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس ایسی بانگ ہے اس میں یار کی کہ ہم سکور کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بلکل خورم چکوال ابھی کچھ سکون کا سانس لے رہے ہیں فیفٹی تری رنز ہو چکے ہیں چار اورج میں اور ایک اورج کا کھیل باقی ہے ابھی بھی کیا کیا گینس چور بول اس سینن کے باقی ہیں اور اس پار اچھا کنیکشن اسسان زہین کالیا کی جانب سے سیدھا بانٹو بھائی کی ہاتھ میں اور کیچ لے لیا یہاں پہ ٹین بول پر آٹھوان کھلاڑی آؤٹ پکڑنے کے بعد چوتھا بول اور اس پار زبردہ ٹائمینگ کور کی جانب کی لائف موجود ہے اور یہاں پہ امپائن ڈی سین اندیکھ رہا ہوگا چار رنز یہاں پہ کرنل زاہد اور اسامالی کی ملاقات یہاں پہ ہو چکی ہے افیشلی ملاقات ابھی ہونی ہیں کیونکہ بیٹنگ اور بالنگ کی صورت میں ہوگی لین جانب ساٹھ رنز کا ٹارگٹ ہے اسامالی بانٹو بھائی استاد زہیر کالیا کا سامنا کریں گے کرنل زاہد کا سامنا کریں گے اور خورومر رباٹا دونوں سیال کوٹی منڈے بلکل آ رہے ہیں اور تیز وکڑ پر آپ دیکھتے ہیں اسامالی زہیر کالیا زاہد اور خورومر بانٹو کا سامنا کیسے کر باتے ہیں بلکل مسکراب ہی رہے ہیں کیونکہ سیچیشن تھوڑی سی آسان ملی ہے اسامالی سیال کالیا اب مقابلہ ہوگا کس سے ہوگا جناب استاد زہیر کالیا سے ہوگا اسامالی سیال کورٹ کا مقابلہ استاد زہیر کالیا سے ہوگا پانچ اوور ساٹ رنز بارہ کی ایوریج کے ساتھ جانا ہوگا لاننگ ہو رہی ہے خوروم چکوال اور استاد زہیر کالیا کے درمیان کیونکہ لوٹ توٹل ضرور ہے لیکن خوروم چکوال فائٹنگ کرنے والے پلئیئر ہیں بڑے پلئیئر ہیں اور استاد بانٹو بھائی کو جلدی پویلیار بھیج دیتے ہیں تو میرے خیال سے میچ ایک بار پھر سے فیفٹی فیفٹی ہو جائے گا بانٹو بھائی یہاں پہ ٹکلتو یار بیٹھے ہیں بلکل جناب استاد زہیر کالیا تو سامالی ایک طرف فائٹی لاہور کا بیس سالہ تجربہ کر ٹوٹل ہے ساٹھ رنز کا سامنے ہے اسامالی سیالکوٹ فلک ماسٹر دوزار اکیس میں بیسٹ بیٹسمن کا ایوارڈ اپنے نام کرنے والے اسامالی سیالکوٹ نیو ایر نائٹ لیکن آج دن ہے کس کو دن میں تارے دکھاتے ہیں پینا بول اور یہاں پہ پینا بول زبردست کے لیک بھائی اچھا بول ایر ہیسن چٹا سمجھانے کے لئے آرہی انرجی نظر آرہی ہے فکر نظر آرہی ہے پروفیشنلز کے اندر کیونکہ جو پروفیشنلز ہیں وہ کہتے ہیں کے یہ بھگو اور اس وار اٹھا کے کھلائی سیم بولتا لیکن اس وار معافی نہیں تھی اس وار سیان کوٹی نے دوزار اکیس بیس بیٹس مین استاذ زہیر کالیہ کو پہلا چکہ دے مرہ استاذ زہیر کالیہ تیسرا بول کریں گے کیا آپ نے تجربے کا استعمال کریں اور ایک اور کہنے تیرے اسامالی سیال کوٹ آور سٹیننگ پیٹنگ اسامالی سیال کوٹ کی جانب سے زبردست پہلا بول اس کے بعد دو بول پر دو چکے زبردست آر جی آگا بھی پہنچ چکے ہیں اور چھوٹا سا بچہ یہ پہ انام بھی دینے آیا ماشاء اللہ استاذ زہیر کالیہ کے چہرے پر پریشا نظر آرہا ہے بلکل ایک طرف استاذ ہے تو دوسری طرف بلکل زبردست بلے باز ہیں چھوٹا بول تیرہ رنس آ چکے ہیں آئے بول کی زبردست شاٹ فل کے جانب لیکن کیچ ڈراب کر دیا کیچ ڈراب کر دیا استاذ زہیر کالیہ یہاں پہ پریشان نظر آرہے کیونکہ تس تھا جو مس کر دیا استاذ زہیر کالیہ اپنا کام کر گئے تھے لیکن فلڈر نے بلکل ساتھ نہیں دیا دی استاذ مالی سیال کورٹ کی وکڑ جتنی اہم تھی اتنا بلکل دکھ ہو رہا ہے استاذ زہیر کالیہ کو بلکل یہاں میٹنگ بھولا لی گئی ہے ساٹھ رن سے پہلے اور میں دو چھکے ضلور لگے تھے ساتھ زہیر کالیہ کو لیکن کیچ نکلا تھا جو کہ نہیں پکڑا گیا ساتھ زہیر کالیہ ناراض ہیں دوسرا اور کروانے کے لئے کرنل زاہد کرا یا گیا ہے ساتھ زہیر کالیہ سامالی سیال کوٹ توٹل رنج کی تعداد ہو چکی ہے 23 اچھا بول بہترین بول اوٹ سیٹ آف سٹم اپنے بولنگ کے نشان سے دھوڑنا سٹارٹ کیا آئے بول کی اس وار اتھا شاٹ سامالی سیال کوٹ کیا کہنے تیرے پہلے اصطاد زہیر کالیہ اب کرنل زاہد پرائز یہاں پہ جیب کی انکر کرتے ہوئے سامالی سیال کوٹ اصطاد زہیر کالیہ پہنچ چکے ہیں کرنل زاہد کے پاس کرنل زاہد بکر پریشر میں نظر آ رہے ہیں سامالی سیال کوٹ کا بلہ جب چلتا ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتا زاہد بن چکے ہیں اور سبا چر رنج ملیں گے جی ستائیس تیتیس رنج ہو چکے ہیں ستائیس رنج سائی ہیں بیس گول پر اور کا پانچ بول کریں سامنے ہے اسامالی الٹاس بول اٹھا کے کھلا جی اسامالی سیال کوٹ بلکل مافی نہیں دے راجی اور دو اور میں نے وہ کہا تھا مجھ کو کنارے لگائے گا لینج را چیک کرو کیش چیک کرو ایک پانچ سور بی آجی اوہ اچھا بہت یہاں پہ زبر دا سبول اچھا ٹیم لفٹی بلکل سمجھا رہے ہیں اسامالی سیال کو ادھر سے زہیر کالیا کے پاس پہنچ چکے ہیں نہیں جی فروم رپاٹا کو دیا گیا اب مزہ آئے گا دونوں ینگ سٹر ہیں خروم آئے بول کی سرو بول کیا تھا سیدھے بلے سے کھیلے کوئی مشکل نہیں ہوئی اب سیٹ ہوئے ہوئے ہیں جی اب خروم رباڈا آئے زہیر کالیا آئے کرنل زاہد آئے کسی کو معافی نہیں ہے سیال کوٹیوں کی طرح سے پہلی تیرہ بول پر خوٹی فائی ورن آ چکیا جی اور ایسا بولڈ کر دیا جی خروم رباڈا کا سرو بول پہلا کیا تھا اپنے آپ سے ناخش لگ رہا ہے کچھ آئے خروم رباڈا کے اندر لگ رہا ہے جیس بول کیا تھا بان ٹو بائی پوری بلکل اب فخر دنیا وسیم لیفٹی جو کہ تھیمور مرچا کے استاد ہیں اور لاہور کی سرجمین پر ایک اور میں 42 رن جمار کر 85,000 انعام حاصل کیا تھا وسیم لیفٹی بلکل انصوفی نوے کو قبلے میں مزہ آئے گا خروم دورنا سٹارٹ کیا آئے بول کی زبردست بول آئوٹ سٹینڈنگ واؤ یا کیا بول کروایا ہے اسام علی سمجھ نہیں سکے سامنے اسام علی سیال کوٹ سلو بول بیٹ کیا اب بتا دیا جی کہ اب نہیں چھوڑنے والا ساہد اور زہیر کے بعد اب آپ کو معافی نہیں مل سکتی آئوٹ سٹینڈنگ یا دو ازار اکیس کا بیسٹ بلے باز کا ایوار اپنے نام کیا اسام علی سیال کوٹ اور آپ کلاس لیتے ہو خرم رباٹا کی پیٹا پرائز دیا تھا ہوئی 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 مزہ آگیا آئوٹ سینڈنگ شاٹ ہے اسام علی سیال کوٹ کی جانب سے آپ سیکھ دو رمج چاہیئے ساٹھ رنج مزاق کر رہے ہیں دیکھتے ہیں مسیم کے ساتھ کیا کرتے ہیں مسیم لیپٹی نے سینگل لے کر میچ فینش کیا ساٹھ رنج صرف بیس گینوں پر مقفل کیا گیا ساٹھ زہید کاریہ کرنل زاہید کے زبروس بیٹنگ سام علی سیال کوٹ ایک بڑی سائیڈ اب جائے گی ساڑھے چھے سو اور اب پہلے ہی میچ ہار کر واپسی ہوئی ہے خورن سخ والد کی زہیر کاریہ کی کرنل زاہید کی چھوٹا وکی کی اور جو ان کے فین ہیں وہ اب مایوس ہوں گے پورے اگلے چار میچز میں دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ لوگ ان کے لئے محنت کرتے ہیں اگر آپ لوگ لائک کرتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے شیئر کیا کریں بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ